اتیکر احمان صاحب اچھا لگ رہا ہے دوبارہ سے آپ کو دیکھ کر آپ اپنی بات جو رکھنا چاہ رہے تھے سر وہ رکھئے میں پھر سے سوال دہرہ دیتی ہوں کہ آپ کو کیا لگتا ہے آخر کار زہر جو بھرا ہے مرتضی کے ذہن میں اس کے لئے آپ کسے ذمہ دار مانتے ہیں ہمارا جی میری یہ ہستی نہیں ہے کہ میں ان چیزوں کو پوری طرح سے آپ کے سامنے رکھ پاؤں کیونکہ یہ سٹیٹ ایجنسیز کا کام ہے میرا یہ اٹھوٹ بشواس ہے کہ میں ایز ای سٹیزن آف انڈیا آپ ایز ای سٹیزن آف انڈیا اور سب سے بڑی ذمہ داری بنتی ہے سرکار کی کیونکہ ہم نے سرکاروں کو اسی لئے چھنا ہے سرکاروں کا کام ہے کہ یہ دی ریڈکلائزیشن کیم چلائیں چیڈی ایس راوت صاحب نے جب دی ریڈکلائزیشن کی بات کی تھی تو میں نے صرف اسی پوائنٹ پر ان کا سمرتن نہیں کیا تھا کہ نہ صرف کشمیر میں بلکہ پورے ہندوستان کے اندر ڈی ریڈکلائزیشن کیم شروع ہونا چاہیے یہ بات آج ثابت ہو جاتی ہے کہ ہماری یونیورسٹیز ہمارے آئیٹیز ہمارے تمام وہ ادارے جو کہ کام کر رہے ہیں جہاں پر سٹوڈنٹ جاتے ہیں اور آج سوشل میڈیا کے زمانے میں کیونکہ وہ ایکسپوز ہو چکے ہیں ان سب چیزوں سے ان سب ایلیمنٹ سے تو ہماری ذمہ داری بنتی ہے ہمارا کرتو یہ بنتا ہے کہ ان کو سمجھائیں ہمارے اچھائی اور برائی کو جب تک کہ ہم اس دی ریڈکلائزیشن کو سیریسلی اپنا کرتو یہ بان کے نہیں کریں گے یہ کام ممکن نہیں ہے میں نہیں چاہتا میں بی جی پی کا نام لوں میں نہیں چاہتا کہ میں آر ایس ایس کا نام لوں میں نہیں چاہتا کہ کوئی بھی ایسی سنگھٹن کا نام لوں ٹٹ پو ٹٹ کرنے کے لئے نو کیونکہ یہ سلوشن نہیں ہے سلوشن صرف ایک ہی ہے ہمارا جی کہ ہم اپنے یوہاو کو ٹوئنٹی فرس سینچوری کے چیلنجز سے جوچنے کے لئے سینٹیفک ٹیمپرمنٹ کے ساتھ کیسے تیار کریں یہ بحث کا مددہ نہیں ہے آج بحث کا مددہ یہ ہے کہ ہم ان طاقتوں سے لڑنے کے لئے کیا قدم اٹھا رہے ہیں نہیں نہیں آپ اچھی بات کر رہے ہیں سر اور اسی طریقے کی بات کی آپ سے ہم امید بھی کر رہے ہیں ابھی پی نیوز آپ کو رکھے آگے